آپ فرماتے ہیں اگر تجھے پوچھا جائے نا کہ تجھے تجھے اللہ سے محبت ہے تو جواب نہ دینا بلکہ خموش ہی رہنا دیکھو یہ تقوی والے لوگ ہیں آپ نے فرمایا اگر تجھے پوچھا جائے نا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے تو خموش ہی رہنا ارز کی حضور کیوں خموش کیوں رہا ہوں جواب کیوں نہ دوں آپ نے فرمایا اگر تجھے گا نہیں ہے تو پھر تو تجھے کافر ہو گئے اور اگر تُو کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے تو پھر دیکھ تیرے کام محبت والوں جیسی ہیں حضرت میں اب آپ کو بتاؤں حضرت جو علی محبت ہے پھر ان کے کام علیہ یہ بات بہت بڑی ہے لیکن بھئی یہ باتیں نہیں کرنی ہے اس کا مطلب ہے بڑی ہے تو پھر اب کرنی نہیں ہے پھر ان بچوں کی تربیت کس طرح کریں گے حضرت اگر ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ بھئی اگر ہمارے بڑوں نے دعویٰ کیا تو پھر دعویٰ پر پورے کس طرح ہوتے ہیں حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے معارفت کے حوالے سے ایک مشکل درپیش ہوئی میں اس وقت سہر و سیاحت پر تھا فرماتے ایک علاقے میں گیا تو پتا چلا کہ وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کہتے ہیں بڑا میں نے نام سنا آپ فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا کہتے ہیں جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جانا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھار کے مو پر ایک ٹانگ خوشک پڑی ہے گوشت اور پوست نہیں اس پہ کوئی نہ گوشت ہے نہ ہی ماس ہے صرف اڈی پڑی ہے اور وہ خوشک ہو چکی ہے آپ فرماتے ہیں خیر میں اندر چلا ہے آپ فرماتے ہیں اس وقت بزرگوں نے نہ گدڑی اور رکھی تھی جو صوفیہ کا مخصوص لباس ہے فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں جا کے بیٹھا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں آپ کی بھی صرف ایک ہی ٹانگ ہے آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا باتیں ہوئیں جو میری مشکل تھی حضرت نے اس کو حل کر دیا آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت سے اجازت چاہی تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک روح ست کرنے جانا تو کہتے ہیں حضرت اٹھے مجھے غار کے مو تک چھوڑنے جانے کے لئے تو کہتے ہیں جب حضرت اٹھے تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں ایک ٹانگ غار کے مو پہ پڑی ہے ایک حضرت کی بھی کوئی نہیں کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہیں ایک ہی تو نہیں دونوں باتیں کہتے ہیں میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عدبہ نرز کی حضرت ہے ایک ٹانگ غار کے مو پہ کٹی پڑی ہے ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں کہیں کو آپس میں بات ملتی تو نہیں تو کہتے ہیں رو پڑی فرمانے لگے میں جب اس غار میں آیا اور مجادہ شروع کیا عبادت شروع کی تو فرماتے ہیں ازمائش آ گئی کہتے ہیں ازمائش کس طرح ہوئی میری کہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا آپ فرماتے ہیں ساتھون دن تھا دھوپنے نکلی بارش برس رہی تھی اور آپ فرماتے ہیں غار میں اتنی تھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی کہتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی آٹھون دن دھوپنے نکلی اور میں غار کے موں پہ بیٹھا اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا آئے 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 کہتے ہیں انتہان اس طرح ہوا کہ میرے پاس نے ایک بڑی حسین اور جمیل عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی بس وہ ایک ہی نظر اثر کر گئی شہوت کا شیطان کا اس طرح غلبہ ہوا کہ ماتی ماری گئی کہ اس پہاڑ کی بلندی پر تو عورت کا آنا ناممکن ہے آئی نہیں سکتی یہ عورت کہاں سے آگئی لیکن بس نگاہ پڑ گئی ہے آپ فرماتے ہیں اتنا شہوت نے غلبہ کیا کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور جا کے نہ اس کو پھر دیکھوں کہتے بس میں اٹھا اور اس کی جانب جانے کیلئے میں نگار میں سب سے پہلے دائیں پاؤں باہر نکالا کہتے بس پاؤں کا نکالنا تھا تو غیب سے آواز آئی واہ بھئی واہ عشق تے دعوے ساڑھے نالتے جاندے گہرہ پچھے عشق تے دعوے ساڑھے نالتے جاندے گہرہ پچھے فرماتے ہیں یہ دایا قدمی تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا میں نے اپنے آتوں سے ہی کاٹ دیا تو حضرت فدیل بن نیاز نے کیا فرمایا یہ تقوی ہے حضرت ان لوگوں کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے کہ تم ملدہ سے محبت ہی نہ کرو وہ اس کا انکار نہیں کر رہے آپ نے فرمایا اگر تجھے پوچھا جائے کہ تجھے اللہ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں یہ تقوی ہے ان کا حضرت تو فرمایا خاموش رہے نا اس کی ضرور کیوں فرمایا اگر تو کہے گا کہ نہیں تو کافر ہو جائے گا اور اگر کہے گا کہ ہاں تو پھر بتا کیا تیرے کا محبت والوں جیسے ہیں